آسلام دیکھرام ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ کو خیریاں سے ہیں ٹھیک ہے آسلام دیکھرام اور آج ہم انگلیش کا لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے شیفٹر پارٹ ٹو چیپٹر نمبر فائیو آن ڈسٹرائنگ بوکس سٹوڈنٹس یہ چیپٹر جو ہے آن ڈسٹرائنگ بوکس جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کتابوں کے بارے میں ڈسٹرائنگ ہوگی اس کو ڈسٹرائنگ کرنے کے بارے میں اس کو تلف کرنے کے بارے میں ان سے جان چھوڑانے کے بارے میں اس کے اندر پاتچیت کی جائے گی تو دی ٹوپیک ایز ریلیمٹ بوکس اس لیے ہم اس کو کتابوں سے ریلیمٹ ہی رکھیں گے تو دی رائیٹر آف دس ٹوپیک ایز سر جان پولنگ سوائر سر جان بارنک سکوائرز کو ہم جے سی سکوائر بھی بولتے ہیں بک پہ لکھا میں جے سکوائر اور 1848 سے 1958 تک رہنا وہ ان کا میرین ہے he was British writer, poet, historian and critic he was knighted in 1933 ان کو سر کا خطاب ملا رہی ہے یہ سر ہے basically he was knighted in 1933 فرسٹ ورڈ وار سے یہ relevant ہے چپٹر جس میں فرسٹ ورڈ وار میں کچھ بکس چاہیئے تھیں انگلیش آرمی کو تو British government نے جو ہے وہ ایک announcement کی لوگوں کو کہ جی آپ کو آپ جو ہے وہ کتابیں سیند کریں ان کو آرمی کو اچھا اس کے اندر بیسک جو چیز ہے وہ آپ نے یاد رکھ لیے اس نے تقنیق اس لیے اس کی exaggeration ہے یعنی exaggeration کا مطلب ہوتا ہے آپ مبالغہ آرائی ایس سیچویشن کو یعنی ایک چھوٹی سی سیچویشن کو چھوٹے سے واقعے کو آپ اتنا بڑا چلا کے بیان کر دیں کہ جیسے کہ storm in a tea cup ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک چائے کی پیالی میں طوفان بربا کر دیں یعنی بات چلتی ہے صرف کتابوں کو ڈسٹروائے کرنے اور اس نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ جیسے بہت tough اور hard card ہو سکتا ہے ایک پورا چپٹر لکھ دیا اس نے اس کے اوپر ایک پوری سیریز ہے بھوکی اس کی بسیقلی اس میں سے یہ کیسے لیا گیا تو یہ exaggeration بہت زیادہ کی ہے ایک چھوٹے سے ایونٹ کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس نے بیان کیا ہے پھر اس کے پر سیلف موطری ہے یعنی اپنا مذاہر فرک پڑھا ہے کیسے رائٹر بسیقلی wants to destroy his books but he was very reluctant to destroy things destroy the books and why he was very reluctant to destroy books he has no kitchen range and he has no bar enough to destroy them بار means کہ اس کے پاس کی ایسا ایسی will power نہیں ہے کہ وہ destroy کرسے کتابوں کو گھر میں بھی اس کے کوئی ایسی سیناریو نہیں بند رہا کہ کتابوں کو کیا کریں destroy کرسکے تو وہ پناہ مذاہر کو دور دار ہے کہ وہ ایک کتابیں ہیں مائنسی کو خود سے گھرنا کو نہیں آگے لیتے جا پا رہا destroy کر پا رہا اس کے آرہ تھرڈ آرہ is obsessive compulsive disorder it's a psychological problem کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کو اپنے اوپر سوار کرنے اپنے بید اور اپنے دیوام کے اوپر آپ اس کو حاوی کرنے اور ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ٹیکشن لینا شروع کرنے یہ ایک بہت زیادہ یعنی آپ کو یہ پوائنٹ بتاؤ نہیں دیکھیں this one is اگر ہم اس کو discuss کریں small and heaven چیلسیا چیلسیا میں وہ ایک بہت اونچی بیلنگ میں رہتا ہے اور وہاں سے وہ جب نیچے کی طرف موو کرتا ہے کتابیں destroy کرنے کے لئے رات کا وقت ہوتا ہے تو اس کا یہ نیسان دیکھتا ہے ایک بی رائی لیچ یعنی رات کے وقت وہ باہر نکلتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے ہر بندہ اس کو watch کر رہے کتابیں اس نے بوری بند کر کے اپنے شورٹر پر اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس نے کوئی بچہ مار کے گو اس کی لاش کھائی ہوئی ہے یا چوری کا مال ہے تو وہ بسی کنفیوز ہے اسے یوں لگ جیسے ہر بندہ اس کو watch کر رہے دیکھ رہے اور اگر کتابیں پھینک دے گا تو یا پولیس سوال پوچھے گا تو وہ تو نہیں بتا سکتا کس کتاب اٹھائی اسے نہیں تو یہ سارا سارا سنیریو جو ڈیویلپ ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ وہ اسے ایسا ڈیس آرڈر کہ جو سمجھ رہے کہ مجھے میرے ساتھ پتا دی کیا ہو جائے کتابیں ڈیسٹرائی کر رہے تو یہ ایک بہت زیادہ اس کے اندر ایگزائجریشن سیلف باکری اور ابسیس کمپلسیو دس آرڈر جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں اس ٹاپک کے در بات سٹارٹ پتا ہے نمبر مجھے پوائنٹ ہے جیسٹرائی بات کی کہ یہ فرسٹ ورڈ وار کا ذکر تو فرسٹ وار نے برٹیش کاملک سینٹ اوور ٹو میلین بکس والیمز تو ٹوپ 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 جو والیمز ہیں کتابیں ہیں وہ ٹوپ ٹوپ کو بھیٹی انہیں پھر اس قسم کی کتاب میں ہوں نے بھیجی پبلک رہے ہیں اس میں کچھ کتابیں سہولے پر کی تھی کچھ کتابیں اس کے ادر اور کچھ اس کے در پرانی میگزیز نے بیس سال کی گائیڈز گروہ لیڈ جسٹرک آپ نے مستر چیپ اس پر لیڈ جسٹرک پڑھا ہے اس کے بارے میں جو انفرمیشن ہوتی جس کتاب اسے کہتے ہیں گائیڈ اور پھر بینک نمبر اور وائٹیکر ایل تھی بینک نمبر اوڈ ایل ایل ہوتا ہے یہ ایک فینانچل میگزیر ہوتا ہے جو پرانا گھر ہو رہا ہے تو اگلے بہی نے جانا وہ اگلے سے ایڈیشن تک اس کی وائلیو فتم ہو جاتی ہے تو لوگوں نے جان چھوڑانے کے لئے جو جو ان کے پاس کتاب میں پڑی ہوئی تھی وہ ساری سارے پیس ہیں اس کے بعد نور پکش آر ویر ریلکٹ ریلکٹ پیس چاہتے ہیں تو تھرو پھینکنے لئے اینیتن کچھ بھی جو ہمیں کتاب کی طرح مدر آتا ہے یعنی جو کتابوں سے تعلق نہیں ہوتا وہ ہر چیز جو کتاب کی طرح نظر آتی ہے اس کو دیسٹرائی کرنا اس کو دیسٹرائی کرنے میں وہ ریلکٹ ہوتے ہیں چونکہ انہیں یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی سیکرڈ چیز ہو سکتی ہے کتابوں کو دیسٹرائی کرنا ایزی نہیں اور ترخواست طور پر وہ کتابیں جن کا اپنے کھولا بھی نہ ہو تو کھولے بغیر کتابوں کو ڈسٹرائی کرنا اس کے بعد دیکھیں یہ کوئی دیوٹی ہے جو بری کتابیں ہیں پرانی کتابیں ہیں کو ڈسٹرائی کر دیں اس کے دو پیلیفیٹس ہو سکتے ہیں کتابیں ڈسٹرائی کے نمبر ون جب آپ پرانی اس کو ویسٹ کرنے کی تو اس سے نئی کتابیں جن اس کے لئے جگہ بنے گی اور پھر دوسرا ہڑھ ہے یعنی اگر آپ کے آنے والے بچے ہیں پوتے پوتیاں ہیں جو آپ کے ارادے ہوگی اگر آپ آج کتابوں کو بزاگ بسی کے لی کرنا گے کہ اگر آنے والے جو جنریشن ہے آپ دے تاکہ آگے ماری جنریشن ہے وہ اس ٹیمچن سے بچ جائے اچھا اب کتابیں ریٹر کی سی 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 کتھ ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ ریٹر کی سی 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 کتھ ہوئی ہے پہنی چیز پھر اس کے بات ریٹر کی سی سی کتھ ہوئی گھتیا کسی کتابیں مائنہ پرکس معمولی شاید کتابیں کتھ ہوئی ہیں اب تو انہیں کیا کرنا چاہتا ہے وہ انہیں destroy کرنا چاہتا ہے کیسے کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں kitchen range نہیں چونہ نہیں ہے کہ وہ leaf by leaf ان کو destroy کر سکے تو وہ بیچارہ تک فرور جا کر تو پھر اس اور بھرنے کے بعد وہ چھوٹا سا small flat وہ رات کے کتابیں نیچے لے کرنا ہے اسے دریا میں پھیکنے کے لیے جب وہ دریا میں پھیکنے کے لیے جاتا ہے تو وہ راستے کے روڈ کے اوپر اس کا mid adventure ہوتا ہے یہ وہ ہی time ہے کہ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ ہر بندہ مجھے دیکھ رہے مجھے واش کر رہے لیکن کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہر پتہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پولیس والا ایک سامنے آس اسے ملتا ہے لیکن اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا پھر ایک دو لوگ کہیں گے کہ کچھ اس نے نیچے پھینکا رہے اس لئے وہ خبر آ جاتا ہے مگر اس کے بعد وہ اپنی کریج کو کٹھا کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوڑا تھا کہا مجھ سے نہیں ہو رہا تو وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اس کے بات وہ بوری دریا کے نیچے پھینک دیتا ہے دریا میں پھینک دیتا ہے آواز آتی ہے لیکن کوئی بندہ اس کی طرف نہیں دیکھتا کسی نے اس کو واج نہیں کیا ہر بندہ اپنے کام کر رہے تو جب وہ واپس جا رہا رہا ہے تو وہ کتابوں کے بارے میں بڑا گلٹی فیل کرتا ہے بڑا سیڈ فیل کرتا ہے کہ پہلے وہ کتنی اچھے جگہ میں پڑی تھی لیکن اب پانی کے نیچے دریا کے نیچے پیندے میں ادھیرے میں بچاری ہو مکس پڑی ہوگی تو یہ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی خوشت کرنا ہو تو پرابلم